سلام پاکستان اس بلٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں مدی حسلی میں ہوں زرشان بشیر یوٹیوب پر بڑا حراز لکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایشٹی صدر بلوچستان شیعہ کانفرنس سید دعوت آگا کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے بے حصیٰ کی انتہا کر دی وہ اس واقعے سے مکمل لاعلم تھی پہاڑی سلسلوں سے میتے مچ شہر پہنچانے کے بعد حکومت حرکت میں آئی وزیراعظم عمران خان اور چیف افارنس ٹاف سے گزارش ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کا نوٹس لیں ہمارے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے کوئی ٹامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید دعوت آقا کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے بے حصی کی انتہا کر دی ہے انہوں نے کہا کہ انتظامی اس واقعے سے مکمل طور پر لاعلم تھی آج جو دلخراش واقعہ مچ بولان میں جو پیش آیا ہے ہمارے دس کانکنوں کو آج علل صوبہ جو ہے ان کے ہاتھ پیر باندھ کے ان کے آنکھوں پہ سفید پٹیا باندھ کے ان کو بے دردی کے ساتھ زبا کیا گیا تاریخ میں یہ ایک سیاہ باپ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ناہلی ہے اگر آپ نے اب بھی ہوشک ناہلی نہیں لیا عوام کی اس احتجاج آپ کو موکے بل گرائے گی انشاءاللہ اور میرا وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ اب آپ بھی ہوشک ناہلی لیں سانہ مچ کے خلاف ہزارہ قوم کا احتجاج دھرنا تاہال جاری ہے دس کھنٹے گزر گئے خواتین اور بچے بڑی تعداد میں ابھی دھرنے میں شریک ہیں مظاہرین نے ٹاج جلا کر مغربی بائی پاس کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہے رزوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے مزید جان لیتے ہیں رزوان بتائے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہاں پر کوئٹا میں اس وقت بھی ہزارہ قوم کے افراد مغربی بائی پاس پر احتجاج دھرنا دیے ہوئے ہیں مطالبہ ان کا یہی ہے کہ جب تک سانہ مچ کے محرکات سامنے نہیں لائے جاتے اس وقت تک ان کا احتجاج جاری رہے گا میں آپ کو بتاؤں کہ صبح کیارہ بجے جب یہ خبر سامنے آئی تھی اس کے بعد سے یہ ہزارہ قوم کے افراد نے مغربی بائی پاس پر مختلف مقامات پر رکافتے کھڑی کر کے تائر جلا کر اپنا احتجاج شروع کیا تھا اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ لکریان جلائے بیٹھے ہوئے ہیں اس احتجاجی دھرنے میں خواتین بچے بزرگ اور نوجوان شریک ہے اور اس وقت بھی کوئٹا کا جو مغربی بائی پاس ہے اسے مکمل طور پر ٹریفک کیلئے موطل کر دیا گیا ہے اس حالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب میتے کوئٹا پہنچ چکی ہیں ان کو غسل دینے کا جو عمل تھا وہ بھی مکمل کر دیا گیا ہے اس وقت بھی ہزارہ برادری کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں جو ان کے رہنما ہیں ان کے درمیان ایک میٹنگ چل رہی ہے جس میں تدفین کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا تا حال اب تک جو اس واقعے کے جانباق افراد ہے ان کی تدفین سے متعلق کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا جو اس جانب احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے بہت شکریہ رزوان سعید اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اسی واقعے کے بارے میں بات کریں گے تجیعہ کار احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد ولید صاحب بہت شکریہ آپ کے بڑکہ ایک بار پھر سے یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اور گیارہ کانکنوں کو نشانہ بنایا گیا انہیں جس طرح سے قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہیں اور اب احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن حکومت کی طرف سے اسی طرح کے روایتی بیانات آ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے ان کا صفایہ کریں گے سر کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پر آپ دیکھیں جی بڑا افسوسناک واقعہ ہے جتنی مضمت کی جا سکے وہ ممکن نہیں ہے مطلب دیکھیں کہ یہ جو ہزارہ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے پلوچستان میں اور جو حکومت کی طرف سے یقین دہانیاں ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ظلمانہ طریقے سے انہوں نے ان کا قتل کیا ہے ان کو شہید کیا ہے اور یہ حکومت کی نکامی ہے مطلب اگر اتنے بڑے صوبے میں اور اتنی ساری فورسز وہاں پر موجود ہوں اور اس طرح سے واقعات جو ہیں وہ رکھ نہ پا رہے ہوں تو کس طرح سے کسی کو آپ امید دلا سکتے ہیں کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آئندہ نہیں ہوں گے لیکن واقعات جو ہیں وہ رکھ نہیں پا رہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے اس طرح سے اپنے ذمہ داری پوری نہیں کی جس طرح سے انہیں کرنی چاہیے اس طرح سے سیکیورٹی ادارے جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم نے امن قائم کر دیا ہے اور خاص طور پر یہ جو ہزارہ کی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ اتنے سالن سے یہ ظلم ہو رہا ہے جو کہ برداشت سے باہر ہے اور کس طرح سے آپ کسی اور کو یقین دھانی دل کرائیں گے کہ ہم نے اس علاقے میں پورے بلوڈستان میں یا پورے ملک میں ہم نے امن قائم کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس مرتبہ یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح کے سٹیپس لے دیں جیسے بلاور بوٹو نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر صحیح طرح سے عمل درامت نہیں ہو رہا تو واقعی اگر یہ عمل درامت صحیح طرح سے ہو رہا ہو تو اس طرح کے واقعات نہ ہو پائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے چن چن کے ان کو نشاندہی کر کے اور لے جا کر ان کو مارا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ارگنائز طریقے سے وہاں پر یہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور ہماری حکومت ہمارے ادارے وہ سو رہے ہیں یعنی کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ارگنائز قسم کے طریقے کے بغیر ممکن نہیں ہیں اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے نشاندہی کی اس طرح سے وہاں پہنچے اور یہ انہوں نے قتل کی ہیں اور حکومت کا کام آپ بھئی ہے کہ ان کو یقین دہانی کرانے کے لیے ان کو فوراں گرفتار کریں تاکہ ان کی جو لباہ کین ہے ان کو کوئی خبرات لیکن ان صورتحال کا ادراک رکھتے ہوئے سب کو ذمہ داری ادا کرنا ہوگی بہت شکریہ احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کراچی میں مچ واقعے کے خلاف نمائش شرنگی پر مجلس وحدت المسلمین کے جانب سے مظاہرہ کیا گیا مقررین نے خطاب میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد مظاہرین پر ام طور پر منتشر ہو گئے کراچی میں نمائش شرنگی پر مجلس وحدت المسلمین کے جانب سے احتجاج مظاہرہ کیا گیا مچ واقعے کے خلاف یہ مظاہرہ کیا گیا جس میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد مظاہرین یہاں سے پر ام طور پر منتشر ہو گئے مچ بلوچستان میں گیارہ کانکنوں کے قتل پر پاکستان میں تائیونات مختلف ممالک کے سفیروں نے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے پاکستان میں فرانسیسی سفارت خانے نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے لواہکین سے اظہار تازیت کرتے ہیں ٹویٹر پیغام میں زخمی افراد کی جلس یا سہتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا پاکستان میں تائیونات ترک سفیر مصطفیٰ ارداکل نے کہا کہ ہم ہر قسم کی دہشتگردی کو مسترد کرتے ہیں آسٹریل بی ہائی کمیشنر ڈاکٹر جیفری شاہ نے واقعی کی مضمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں اور دوستوں سے اظہار تازیت کیا ہے کبھی کارڈ دکھائیں گے کبھی چھپائیں گے تم جلتے رہو گے مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو پیغام دے دیا کہتے ہیں کہ حکومت کو انتظار تھا کہ اپوزیشن کا اتحاد ٹوٹے گا ہم ایک آواز کے ساتھ باہر آئے تو ان کے گھروں میں صفے ماتم بچ گئی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ووٹ چوری کر کے حکومتیں نہیں چلا کرتی غیر جمہوری حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرتے رہیں گے اپنی پالیسیوں میں ہم کبھی کارڈ چھپائیں گے کبھی کارڈ دکھائیں گے اور تم جلتے رہو گے تم یہی مرنیاں بجاتے رہو گے تمہارے پلے اور پچھلے ہیں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا اور حکومت کے تمام ایوانوں میں اس بات کا انتظار ہو رہا تھا شاید پی ڈی ایم میں اختلاف ہوگا پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا لیکن جب ہم نے فیصلے کیے اور ایک آواز کے ساتھ ہم باہر نکلے تو جیسے ان کے گھروں میں ماتم بچ گیا ووٹ چوری کر کے حکومتیں نہیں جلا کرتی عوام کا نمائندہ بن کر آنا پڑے گا اور انشاءاللہ عوام کے نمائندے یہی ہیں جو آج پی ڈی ایم کے پر فارم سے آپ سے مخاطر ہیں ایک طرف حکومت ناجائز ایک طرف حکومت غیر جمہوری اور دوسری طرف ملکی معیشت کو تباہت کر دیا راہنما مسلم لگنون مرم نواز نے پھر عمران خان کو تابع دار کہہ دیا کہتی ہیں جس دن پی ڈی ایم نے صیفے دیے حکومت کا کام تمام ہو جائے گا انہوں نے کہا عوام کا سمندر اسلام آباد کی طرف موڑ دیا تو جالی وزیراعظم کو موڑ چھپانے کے جگہ نہیں ملے گی انہوں نے کہا کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے بتائیں کیا کشمیر فروشی مہنگائی کے طوفان اور بیروزگاری کے سیلاب کو تبدیلی کہتے ہیں اگر اس سمندر کو آج میں اسلام آباد کی طرف موڑ دوں تو جالی وزیراعظم یاد رکھے اس کو موڑ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی یاد رکھنا جس میں اس پی ڈی اے میں اس پی سے دے دیئے اس میں اس حکومت کا کام انشاء اللہ تعالی تمام ہو جائے گا اس نا اہل وزیراعظم کو بھائے گے جو ڈھائی تین سال بعد آتا کہتا ہے کہ تیاری کے بغیر کسی کو نہیں آنا چاہیے ڈھائی سال بعد ہاتھ کھڑے کا دیئے کہ مجھے کام نہیں آتا جب پنجاب کھڑے ہو جاتا ہے تو کس کی چاندے کام دیئے ہیں پتر نہ ہو کیا مہگائی کے اس سوپان کو تبدیلی کہتے ہیں کیا کشمیر بروشی کو تبدیلی کہتے ہیں کیا تابداری کو تبدیلی کہتے ہیں کل رات کو بائیس سال کے لڑکے کو اس کو پولیس نے سامنے سے گولیاں مار کر مار دیا اس کے لیے کسی شریف کے حساب کو اور جالی بریعظم کو آواز اٹھانے کی جبت نہیں ہوئی پنوچستان نے آج کئی کان کن کان میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے کان کن آج شہید ہو گئے کسی کی کان پر جھونے ہی نہیں گی میں یہ جانتیوں بتاؤ مجھے کیا اس بے حس حکومت کو تبدیلی سابق وزیل آزم یوسف رضا گلانی نے بہاولپور کے عوام کے مسائل کا حل الگ صوبے کو قرار دی دیا کہتے ہیں مساکہ جمہورت پر پچاسی فیصد عمل کیا گیا چارٹر آف پاکستان پر عمل درامت ہوگا تو حالات بدلیں گے عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن وزراء ٹی وی پر بیٹھ کر کہیں گے کے ریلی ناکام ہو گئی یہ حکوم کے لیے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے یہ عوام کے لیے ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے یہ عوام کے لیے ہے عوام جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے جب ہماری حکومت تھی اس وقت کسان کی حالت بہت بہتر تھی اور کسان خوشحال تھا جو میاں محمد نواز شریف صاحب اور ماترمہ بن عزید بھوٹو شہید صاحبہ کے مہبائن چارٹر آف دیموقریسی پر دستت ہوئے تھے ہم نے اس میں پچاسی فیصد عمل درامت کیا ہے اور اس کے مطابق جب چارٹر آف پاکستان پر عمل درامت ہوگا تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے آپ کی محرومی کا مجھے احساس ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مسائل کا حل اپنا صوبہ ہے آپ کی اپنی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم پر نالائک حکمران مسلط ہیں پیپلز پارٹی کے جیت پی ڈی ایم کے جیت ہے پیپلز پارٹی عوام پر بھروسہ کرتی ہے ہم عوام کی طاقت سے اس سیاست کرتے ہیں الیکشن میں اور احتجاج میں حکمرانوں کو شکست دیں گے وہ شیرازی ہاؤ ٹھٹھا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ایسا نالائک شخص ہم پر مسلط کیا گیا ہے جس کے پاس ہمارے عوام کا کوئی مسئلہ کا حل نہیں یہ جو کتھپٹلی راج جو ہائیبرد نظام جو سیلیکٹڈ دور سے آپ گزر رہے ہیں ہم مل کے ان کو ہٹائیں گے اور ایسے عوامی حکومت منتخب کریں گے اس برسی سے پہلے جو یوم شہادت منائی تھے ہم نے پنڈی میں منائی تھا تو پنڈی واپس جانے کا کوئی اعتراض بالکل نہیں ہے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنا دھرنا اپارا چوک پہ رکھا تھا اسلامباد میں تو پی ڈی ایم کو غور کرنا چاہیے کہ پھر سے ہم اپارا چوک کی طرف اپنا لانگ مارچ کا تیاری پاک یہاں وقت ہوئے پانچ روز قبل دورانے ٹکیٹی اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی محنت کشکی بیٹی ہسپتال میں زیر علاج ہے صبحی وزیر برائے قدرتی آفاد میاں خالد محمود دیپیوڈے کمیشنر محمد ازغر جوئیہ اور ڈی پیوڈے کمیشنر محمد ازغر جوئیہ نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں متاثرہ لڑکی کی آیادت کی صبحی وزیر نے ہسپتال انتظامیہ کو لڑکی کے علاج مولجے کی بہترین سہولیات پراہم کرنے کی ہدات کی میڈیا سے گفتگو میں زبائی وزیر میاں خالد محمود اور ڈی پیوڈے کمیشنر محمد ازغر جوئیہ کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت متاثرہ خاندان کیس ساتھ کھڑی ہے ملزموں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اس موقع پہ اور ڈی پیو غلام ورشر میکن کا کہنا تھا کہ پولیس کے سینئر افسر کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں سائنسی طریقہ کار اپناتے ہوئے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے زیر حراست مشتبہ افراد سے تحقیقات جاری ہیں یہاں تو تب سے لے کے ابھی تک ہماری تمام جتنے بھی سٹاف موجود ہیں ڈیوٹی پہ بڑے پنکچول ہیں اور ان کو ہر قسم کی تیوی سولیات دی جاری ہیں جس پہ ہماری جب ملاقات ہوئی تو ان کے جو والدین ہیں انہوں نے بھی اپنے اتمنان کا اظہار کی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم ان کو جب یہ گھر میں چلے جائیں گے تو ہمارا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ریگلر جو ہے فالو اپ چیک اپ کے لیے بھی ضرور جائے گی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے صبح وزیر مادنیات حافظ امار یاسر نے ملاقات کی ہے حافظ امار یاسر نے چودری پرویز الہی کو وزارت مادنیات کی کارکردگی پر بریفنگ دی کہا کہ سیمنٹ لائسنس سے پنجاب میں پانسو ساٹھ عرب کی سرمایہ کاری متوقع ہے چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ مسلم لکاف اتحادی کی حیثیت سے عوام کے رلیف کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے مسلم لکاف کے وزراء اپنے محکموں میں بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں پی ایس ایل سکس کے ڈرافٹنگ دس جنوری کو کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کے مطابق ڈرافٹنگ لاہور میں اوپن ائر تقریب میں کی جائے گی پی ایس ایل سکس کے لیے ڈرافٹنگ دس جنوری کو کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں اوپن ائر تقریب مراقیت کی جائے گی جس میں پی ایس ایل سکس کے لیے ڈرافٹنگ کی جائے گی آئندہ ہفتے کھلاریوں کے فیرس جاری ہوگی اور اس کے بعد یہ ڈرافٹنگ کا عمل بھی شروع ہوگا حافظ شہواز ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید جا لیتے ہیں حافظ شہواز بتائے گا ڈرافٹنگ کے لیے کیا فیصلے کیے گئے ہیں آجے بالکل پاکستان کریب بورڈ درائے سے معلوم ہوا ہے کہ دس جنویلی کو پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ کروانے کا فیصلہ کیا گیا اور موجودہ حالات کے مطابق دیکھتے ہوئے پاکستان کریب بورڈ نے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اوپن ائر جو ہے اس کی ڈرافٹنگ کی جائے گی لاہوری میں اور سلسلے میں جو غیر ملکی کھلاریوں کی فیرس ہے وہ آئندہ ہفتے جاری کر دی جائے گی اور جو اس وقت انٹرنیشنل پلان ہے اس کے مطابق اس کو دیکھتے ہوئے بہت کم امکانات ہیں جو نمائیہ کھلاری ہیں وہ پوری لیگ کے لیے پاکستان کریب بورڈ کو اس لیگ میں مجیسر ہوں گے جو بھی طور پر کھلاری جہاں جاں ان کی ونڈوں موجودوں کی وہاں ہوا کھلاری ضرور حافظ شہباز بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے صفحے اول کے گلوکار راحت فتی علی خان نے 24 نیوز کے فیصلہ باد آفیس کا دورہ کیا سبائی وزیر خیال احمد کاسٹرو بھی راحت فتی علی خان کے ہمراہ تھے اس سے قبر راحت فتی علی خان نے نسرت فتی علی خان کے قبر پر مزار بنانی کے لیے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا اور اس بولیٹن سے اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز